السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا کا تحقیق کی جائزہ بہتر صحیح لسنات حدیث کی روشنی میں پیشہ خدمت ہے حدیث نمبر پنتالیس صحیح بہاری کی حدیث میں ہے سیدنا برابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذر قیدہ میں عمرہ کا قصد فرمایا تو اہلِ مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت سے انکار کر دیئے بلاخر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ آئندہ سال تین دن اس مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکیں گے اور مہدے کی تحریر میں لکھا گیا یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیپ آیا اس پر قریش مکہ بگڑ گئے اور کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے کیونکہ اگر ہمیں یقینی انہوں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے سے کیوں روکتے لہذا یہاں محمد بن عبداللہ لکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں پھر آپ نے سیدنا علی بن عبی طالب علیہ السلام سے اشارت فرمایا لفظ رسول اللہ مٹا دو حسیدنا علی بن عبی طالب نے عرض کی نہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں آپ کے نام مبارک کے ساتھ لکھے رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا چنچہ آپ نے معاہدے کی تحریر خود پکڑی حالانکہ آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے پھر لکھا گیا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے کر لیا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی خطیار لے کر نہیں آئیں گے سوائے ایک تلوار کے جو نیام میں بند ہوگی اور یہ کہ اہل مکہ میں سے کوئی بھی آپ کے پیچھے مدینہ منورہ جانا چاہے تو آپ اسے نہیں دے جائیں گے اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں روکیں گے کہ اگر وہ مکہ میں مقیم ہونا چاہے چلائے چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن عبی طالب سے بطور دل جوئی کے ارشاد فرمایا اہلی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں یعنی حضرت علی کرم اللہ وچو بھی کفار مکہ کی یہ بات نہیں ماننا چاہتے تھے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے وہ رسول اللہ لکھا ہوا مٹھا دیا یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وچو کی حمیت دین حمیت رسول اللہ اور آپ کی فہم فراست کا یہی تقاضہ تھا کہ خود رسول اللہ یہ لفظ حذف کر دے حضرت علی یہ جلوت اور یہ جسارت نہ کر سکے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قبول فرمایا پسند فرمایا یہاں تک کہ اس واقعے کے بعد جو کہ حضرت علی کو رنج تھا کفار کے اوپر کیونکہ مسلمان دب کر سنح بھی کر رہے تھے اور ان کی ہر بات مانی جا رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت علی کی دل جوئی کے لئے فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں یہ بہت عظمت واری بات ہے کہ خود رسول اللہ بھی الوی ہیں ماشاءاللہ اس کے بعد ایک اور تو جامعہ ترمیزی کے لئے حدیث میں ہے سیدنا امران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں وہ میرے بعد ہر مسلمان کے ولی ہوں گے ولی کا ترجمہ کوئی بھی کرے اس کو حدیث کی مناسبت سے کیا جائے گا یہاں دوست اس کا ترجمہ ہے لہٰذا اس کا ترجمہ ولی رہنما بھی آتا ہے ذمہ دار بھی آتا ہے وارث بھی آتا ہے ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعا کی اے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بے جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے پس دعا قبول ہوئی اور اسی وقت سیدنا مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ پرندہ تناول فرمایا المستدرق للحاکم کی حدیث میں ہے ام المومنین سیدہ آشا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا گیا مردوں میں کون تھا فرمایا ان کے شوہر موزے رکھنے والے اور شب زندہ دار تھے مسلد ابیالہ الموجب الصغیر رسول اللہ نسائی القبرہ کی حدیث میں ہے سیدنا ابو عبداللہ جدلی تعبیر صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دکھی ہو کر مجھ سے فرمانے لگی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبرل پر گالی دی جاتی ہے میں نے ارز کی کہ یہ انتہائی گستاخانہ کبھی فیر کیوں کر ہو سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا کیا سیدنا علی ابن ابو طالب کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دی جاتی جبکہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت فرمایا کرتے تھے یعنی حضرت علی ابن ابو طالب کو ممبرل پر گالیاں دینا حقیقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گالیاں بکنے کے ہی مترادف ہے ولی عوض باللہ اور یہ بات لوٹ کی جائے زیل میں کہ اللہ عنہ جلال الدین سیوتی البتوفہ نو سو اٹھارہ ہجری لکھتے ہیں کہ وہ نو امیہ اپنے خطبات میں سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دیا کرتے تھے پھر جب سیدنا عمر بن عبداللہ زید رحمہ اللہ نے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس غلیظ انتہائی گستاخنہ کبھی رسم کو بند کروایا اور حکمتی کارندوں کے نام حکم جاری فرمایا کہ اس غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے پھر اس کی جگہ یہ آیات کو جاری فرمایا یہ آیات آگے تک انہوں نے جو آج بھی آئیمہ حضرات جمعہ کے خطبوں میں پڑھتے ہیں بے شاہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان تین کاموں کا حکم دیتا کہ ہر معاملہ من صاحب سے کام لو اور احسان کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ اور تمہیں ان تین کاموں سمنہ فرماتا ہے کہ بے حیائی اور مرے کاموں اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ تمہیں واز کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو سورہ النحل آیت نمبر نو چنانچہ یہ اس وقت سے اب تک خطبات اس آیت مبارکہ کی قرات مسلسل جاری ہے تاریخ الخلوہ بالسیوتی باب عمر بن عبدالعزیز اس بات سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اللہ مجرال الدین سیوتی ہو صحیح بہاری ہو ترمزی ہو اور مستدر کر حاکم ہو اور مستدر ابن عبیالہ ہو سنن نسائی ہو مجمل صغیر لیل تبرانی ہو تمام روایات میں ایک تو حضرت علی کرم اللہ و جو مسلمانوں کے مولا ہے رسول اللہ کے محبوب ترین ہے اور اللہ کے نبی بھی یہ باتیں بتلائی گئیں اور یہاں تک کہ انہیں سلمہ کی یہ بہت خطرناک حدیث کہ انہوں نے مسلمان بن عبیالہ میں مجمل صغیر میں اور سنن نسائی میں فرمایا کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالی دی جاتی ہے ماذا اللہ اس پر مستابی نے فرمایا اما کون یہ جرت کر سکتا ہے فرمایا تم کہتے نہیں لَا عَلَى اللَّهِ عَلِي وَمَنْ أَحَبَّهُمْ علی اور اس کے محبت کرنے والوں پر لانت ہو سب سے زیادہ محبت تو علی رسول اللہ اور رسول اللہ علی سے کرتے تھے تو پھر یہ تمہاری گالی کہاں جاتی ہے ماذا لعوذ باللہ اللہ تعالی میں تو ہمیشہ کہتا ہوں لَا نَا لَائِنَا لانت کرنے والوں پر لانت ہو امیر المومنین اس قامل تھے کہ انہیں لانت کی جائے امیر المومنین کی تعریفیں ساری زندگی کرتے رہتے تو ان کے یہ بھی واجب الادا رہتا کہ ان کے قدموں کے خیرات میں انہوں نے زندگیاں پائیں تھی انہوں نے مافیا حاصل کی تھی ساری زندگی رسول اللہ سے لڑتے رہے اگر مافی مل گئی تو اس کے بعد رسول اللہ کی آل سے لڑتے رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُون السلام علیکم ورحمت اللہ